امیہ عائشہ صدیقہ عرب کی ایک روایت تھی کہ بچے پیدا ہو جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی دودھ پلانے والی کا انتظام ہوا کرتا تھا جیسے امیہ نبی علیہ السلام کے لیے حلیب دائی حلیمہ سعادیہ کا انتخاب اللہ نے کیا تو ان کو بھی وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا اور وائل کے بھائی افلاح حضر عائشہ صدیقہ رضیان کے رضائی چچا تھے کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے ان کے سامنے آیا کرتی تھیں اور ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اچھا بچپن کے اندر جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کا بچپن بھی بہت بڑا اور عجیب ہوا کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو جلدی قبول کر لینا سمجھ لینا ان کی ذہنی صلاحیت یہ کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ بعض لوگوں کی تربیت ابتدائی سے ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ بلکل سب سے مختلف ہوا کرتی ہے تو امی آئیشہ بھی ایسا ہی تھا کہ بچپن میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمائیا تھے باقی تو بچپن میں ہر بچہ کھیلتا ہے تو امی آئیشہ بھی کھیلا کرتی تھی تو کھیل کود کے اندر محلے کی لڑکیاں ان کے بعد جمع رہتی ہیں وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی لیکن اس کھیل کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا عدب یہ ملہوظ رہا کرتا تھا ہر وقت عدب رہا کرتا تھا اکثر ایسا ہوتا کہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کھیل رہی ہوتی تھی ازگر سہیلیہ ہوتی اور قدرتا نبی علیہ السلام اس موقع پر آ جاتے کھیل کے ٹائم پہ وہ جلدی سے گوڑیوں کو چھپا لیتی اور سہیلیہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی لیکن نبی علیہ السلام کو بچوں سے محبت تھی اس لیے ان کے کھیل کوت کو برا نہیں سمجھتے تھے پھر لڑکیوں کو واپس بلا بلا کے کہتے تھے آؤ کھیلو آئیشہ سے چھوٹی عمر کی تھی تو ان کا خیال بھی رکھا کرتے تھے اور تمام کھیلوں میں دو کھیل ان کو بہت زیادہ مرغوب تھے بہت اچھے لگتے تھے ایک گڑیاں کھیلنا اور ایک جھولا جھولنا یہ اُس زمانے کی باتیں ہیں جب یہ فیس بک وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو ہماری بچیاں بھی آج سے بیس تیس سال پہلے یہ گڑیوں کا معاملہ دیکھتے تھے ہم نے اپنی بہنوں کو دیکھا بچپن میں وہ چھوٹا سا جہید بناتی تھی اور آپس میں ایک سادگی کے ساتھ سارے کام ہوا کرتے تھے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی اور جھولا جھولنا یہ دو بات تھی ایک جگہ آتا ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی گڑیاں کھیل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اسی وقت پہنچ گئے گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں اور بائیں دو پر لگے ہوئے تھے آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے جواب دیا گھوڑا آپ نے فرمایا بھی گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے تو فوراں کہنے لگیں کیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی دو پر تو تھے نا تو اس بے ساختہ پن کے اوپر نبی علیہ السلام مسکر آگئے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فطری طور پر آپ حاضر جواب بھی تھی مذہبی واقفیت بھی تھی ذکاوت یعنی اقل مندی بھی تھی اور بات کو سمجھنے کی جو ہے نا آئی کیو لیول بھی بہت زیادہ تھا فہم بہت تیز تھی عام طور سے ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا کہ عام پانچ سات سال کی عمر میں تو انہیں کھیل کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا نہ ہی وہ باتوں کی تہہ تک پہنچ سکتے گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکپن کی بھی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی اور ان کی روایات کرتی تھی اور لڑکپن کے واقعات سے قرآن اور مجید کو سمجھ کر احکامات مستمبت کیا کرتی تھی اور فتوے دیا کرتی تھی اور لڑکپن کے واقعات کی چھوٹی چھوٹی جزیات بتا کر صحابہ کو اس کی مسلحتیں بتایا کرتی تھی حتیٰ کہ کھیل کود میں بھی اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی تو وہ بھی یاد رکھتی تھی اللہ نے ایسی ذہن دی تھی اور مکہ مکرمہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی جب نازل ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میں کھیل رہی تھی لیکن مجھے یاد رہا جس سے ہجرت ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً آٹھ سال کی تھی لیکن اتنی کم عمری کے اندر بھی ہوشمندی کے ساتھ ساری باتوں کو دکھا اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تمام واقعات میں تمام جزیات صرف انہی کو معلوم تھی اور جتنا انہوں نے اس واقعے کو کھول کے بیان کیا کوئی اور اس تسلسل سے بیان نہیں کر سکا